دوستو اسلام علیکم دوستو شہاب بھائی کے بارے میں چند باتیں کریں جو شہاب بھائی کے انتعلق ہیں تو پلیز آپ جو ہیں گوھر سے سنیں دیانو توجہ سنیں بہت سارے جو ہیں لوگ افائیں اڑا رہے ہیں شہاب بھائی کے لیے لیکن شہاب بھائی کے جو لوکیشن ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے شہاب بھائی رکے ہوئے ہیں ہمارے پنجاب کے امکنے تو دوستو اس کو سننے کے لیے جو ہیں اس کی صحیح خبر پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ جو بھی ہم شہاب بھائی کے انتعلق ویڈیو لالیں وہ آپ تک تک سب سے پہلے 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 بھائی شہاب بھائی کے انتعلق یہ باتیں ہیں کہ شہاب بھائی جو ہیں سب سے پہلے ان کی فضیلت ہے کہ شہاب بھائی جو ہیں پیدل جو ہیں حج کا سفر کر رہی ہیں یہ ایک بہت بڑی ہمت کی اور استعداد کی بات بات ہے یہاں دوستو پیدل آدمی جو ہیں پانچ ہے دس کلومیٹر نہیں چل سکتا لیکن شہاب بھائی جو ہیں آٹھ ساڑے آٹھ آزار کلومیٹر پیدل چل کر جو ہیں حج کے لیے جا رہی ہیں تو بھائی ان کے لیے سب سے پہلے تو دعا کرنا کہ اللہ تعالی ان کو حج کے لیے صحیح سلامت جو ہے ان کو وہاں پہلے دوسری بات یہ ہے شہاب بھائی کی متعلق سے شہاب بھائی جو یہاں رکے ہوئے ہیں ہمارے پنجاب کے اندر یہ ان کا جو ویزہ ہے وہ ابھی آگے کی جو ممالک ہیں جیسے کہ ہمارے پروسی موک ہو گیا پاکستان ہو گیا ایران ہو گیا عراق ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہے شہاب بھائی سعودی عرب میں داخلہ تو یہ بیزے کی وجہ سے جو ہیں شہاب بھائی پھہرے ہو گیا تو شہاب بھائی کے لیے سارے لوگ دعا کریں خاص کر کے دعا کرے جو شہاب بھائی کیلئے دعا کرے گا تو ان کی دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہوئی جو ہم ان کیلئے دعا کریں گے تو ان کی دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہوئی تو ہم آپ کو لائب شہاب بھائی سے ملاقات بھی کریں گے اور شہاب بھائی کے ساتھ لائب ہو کر ہم ساری باتیں یہ باتیں ہم جانے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے کس وجہ سے جو ہے شہاب بھائی یہاں رکے ہوئے ہیں تو اگلی جو بیوڈیو ہم بنائیں گے وہ صرف اسی موضوع کے اوپر بنائیں گے کہ آپ کو زیارت بھی کرائیں گے آپ ان کو جو ہے لائف دیکھیں گے اور ان سے جو ہے جو آگے کی متعلق سفر کی متعلق جو باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آجائیں تو اس چیز کیلئے آپ کو ہمارے اس چینل کو سکرائب کرنا ہوگا تاکہ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں آگے آگے کا جو بھی اپ ڈیٹ ڈالیں اس کی خبر سب سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگ بتاکتا چاہیں تو آپ لوگ جو ہیں اس کو لائف دیکھ لیو تو دوستو پنجاب کے اندر شہاب بھئی باغا بوڈر سے تقریبا پندرہ سولہ کلومیٹر جو ہیں شہاب بھئی باغا بوڈر سے آرے رکھے ہوگا تو ان کا جو مسئلہ ہے جو اصل مسئلہ ہے وہ ان کا یہ ہے کہ ان کا جو ویزا اپلائی ہونا ہے تو اس کے اندر کچھ تاخیر کی جا رہی ہے تو اس ویہ سے جو شہاب بھئی یہاں کے رکھے 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 تو دوستو ہم آپ کو جو ہیں ابھی ہم پنجاب کے اندر آپ کو جو ہیں شہاب بھائی سے تھوڑا سفر کر کے تھوڑا دور ہے یہاں جاہی تو لیکن لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے پہنچنے کی کہ ان سے جا کے لائف جو ہیں آپ لوگوں کو ساری کی ساری ڈیٹیل کے اندر ان کی ساری باتیں آپ لوگوں کو بتائے تو دوستو اس لیے ہی اس چینل کو سبکرائب کرنا اور شیئر کرنا تاکہ کہ صحیح جو حقیقت ہے اس سے لوگوں نے واقف ہوئی صحیح ہے کہ اصل بات کیا ہے وہ تو ان کے سامنے جب لائف ہوگی بات چیت ہوگی تو تب ہی پتا چلا 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 تو اس لیے دوستو اس چینل کو سرکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں لائک بھی کریں تو دوستو دوسری بات یہ ہے کہ ہم شہاب بھئی کے لیے خاص کر کے دعا کر کہ اللہ تعالی جو ہے ان کا جو اگے کا جو سفر ہے اس کو جو ہے قبول فرمائیں اس حج کے سفر کو قبول فرمائیں تو اللہ جل دشانہ ہم سے اس کی دعا کر خاص کر کے اس کی دعا کر تو دوستو ویڈیو کو جو ہم یہ آپ کے سامنے بتا رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم اس سے جا کے بات چیت کر کے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ سامنے آ جائے گا کیا وجہ ہے کس وجہ سے رہتے ہیں کیوں وہی جاپ لائی نہیں ہو رہا کیا کیا چیزیں جو جو چیزیں ہوگی وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس لیے اس چینل کو ضروری اور لازمی اس کو جو ہیں سبکرائب کریں جو آگے اس کے بعد جو ہم جانے ہیں اس کا نوٹی موکیشن آپ کے پاس پوائنٹ آ رہے ہیں تو چلتے ہیں دوستو ملتے ہیں آپ کو کسی آگلی نئی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی